اسلام علیکم فرینڈ ویلکم تو آور چینل تا لیکچرار گروپ میرا نام ہے عبدالبدود ہمارا جو آج ٹوپک ہے وہ بائی نومیل نومنکلیچر ہے بائی نومیل کو پہلے تو سپلٹ کر کے لکھا ہے بائی کا مطلب تو اور نومیل نیم ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو نام ایک سپیشی کے لیے دو نام رکھے جاتے ہیں اب ان دو نام کو آگے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ پہلا نام جو ہوتا ہے وہ جینس کو ڈسکرائب کرتا ہے اور دوسرا نام اس کی سپیشی کو بائی نومیل نومنکلیچر جو ہے یہ ایک نیمنگ سسٹم ہے تو یہ فاؤنڈ جو کیا تھا یہ فاؤنڈر اس کے تھے کارلس لینیس ٹھیک ہے لینیس نے اور لینیس نے اس سسٹم کی بنیاد رکھی تھی سب سے پہلے انہوں نے یوز کیا تھا اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why it is used اس کی ضرورت کیا تھی بائی نومیل نومنکلیچر کی تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی چیز کے کتنے نام ہیں different language جیز میں different جگہ پہ ایک ہی چیز کو different ناموں سے کرا جاتا ہے جیسے کہ پیاز وسل گنڈا onion I don't know آپ کے گھر میں ان میں سے کون سا یوزت ہے تو یہ اتنے سارے نام ہیں تو اگر میں کسی اور ملک کے سائنس دان کو جا کے پیاز بولوں تو وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کس کی بار ان بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے دنیا تو اب ایک جو ہے global village بن رہی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی تو convey کرنی ہی آنا باتیں تاکہ ہم اپنا knowledge share کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے جو ہیں وہ points پہ discuss کر سکیں تو ہمیں جو ہے وہ globally share کرنے کے لیے ایک ایسے نام کی ضرورت تھی جس کا سب کو پتا ہو تو اس کا جو حل نکالا سائنس دانوں نے وہ یہی تھا کہ scientific name ہو ایک بنا دیا جائے جس کو جو پوری دنیا میں جانا جائے ٹھیک ہے ایک ہی وہی use ہو تو وہ جو scientific name بنایا گیا تھا اس کو binomial nomenclature کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پیاز وسل گنڈا onion اس کو اس کی جگہ ایک ہی scientific name بنایا گیا alien sipa ٹھیک ہے bio neomial ہے یہ دیکھیں ایک اور دو پہلا genus بتا رہا دوسرا اس کی species تو alien sipa جو ہے یہ worldwide acceptable ہے تمام دنیا کے سائنس دان جو ہیں وہ اسی نام سے اس کو پوکارتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی knowledge discuss کرنے کے لیے ہمیں اپنے points کو مشکل نہیں ہوگی اب ہم چلتے ہیں اس کے rules کی طرف تو پہلا سب سے جو rule ہے وہ ہے کہ italics میں لکھا جاتا ہے نام اگر italics میں نہیں لکھ سکتے تو underline form میں لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں کو underline کیا جاتا ہے لیکن underline اس طرح کرنا ہے کہ الیدہ الیدہ دونوں لفظ underline ایک ہی line نہیں دونوں کے نیچے کھینج دینی ٹھیک ہے یہ بہت بڑی mistake ایک اکثر لوگ کر دیتے ہیں دوسرا جو اس کا rule ہے دوستو وہ ہے کہ first letter جو ہے genus کا ہوتا ہے اس کو capital لکھتے ہیں لیکن جو دوسرا letter species کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ small ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ alien سپا ہے تو alien کا a genus ہے تو a بڑا ہے سپا کا c چھوٹا ہی ہے تو آپ نے یہ بہتر ثرڈ جو rule ہے وہ ہے کہ when writing first time use whole name then onward you could use short form ٹھیک ہے پہلی بار جب آپ نے کسی بھی آپ species کے بارے لکھ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو اسے coat کرنا ہے اس کا full name ایک بار کر دیں اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ short form بھی coat کر سکتے ہیں جیسے کہ esteria کو لائے جو ہے اس کو ہم e کو لائے بعد میں ہم use کر سکتے ہیں first time آپ کو پورا لکھنا پڑے گا دوست فائدے ہمیں کیا ہیں یا اس کی ضرورت کیا ہے تو سب سے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ different languages جو ہیں وہ different name ہوتے ہیں چیز کے تو اس کی misunderstanding ہو جاتی ہیں کہ کسی جگہ ہم کسی چیز کا یہ نام رکھا ہو ہے تو کسی اور چیز کا یہ نام رکھا ہو تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو ایک تو ہم misunderstanding سے بھائی جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ common name میں کوئی scientific basis نہیں ہوتی common name کی common name جو ہے وہ ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے جب کہ scientific name کی جو ہے وہ scientific basis ہوتی جس کے گل زینگ ٹھیک ہے vertebra column ہے تو جو jelly fish common name ہے common name ہے jelly fish لیکن وہ fish نہیں ہے ٹھیک ہے ناؤ اس میں vertebra ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کی scientific basis نہیں ہوتی common name کی لیکن جو scientific name ہوتی ہیں ان کی میشہ scientific basis ہوتی ہیں جنس کو بھی represent کرتے ہیں وہ species کو بھی represent کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے main جو ہے internationally acceptable ہوتا ہے جو by no name ہوتا ہے internationally acceptable ہوتا ہے آپ کسی بھی جگہ جا کے اس کے بارے میں آپ بات کریں گے تو ہر کوئی آپ کے جو ہے وہ اس نام کو پہچان گا اس پتا کر سکتی ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور پڑھ کے binomial nomenclature تو اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بلی نافیز